جی کے دو ہزار بابیس چیپ نیسرہ وزیراعہ ہمارے دسور کے دفعہ 163 اور 164 وزیراعہ کے عوضے اور مجلسی وزیراعہ کے عوضے سے مطارق بزاعت کرتی ہے دفعہ 163 یہ بیان کرتی کہ وزیراعہ دیگر وزیراعہ کے ساتھ گورنر کے فرائض انجام دے میں مشورہ دیتا ہے ریاستی حکومت میں وزیراعہ نمائے اور رول ادا کرتا ہے اور قلیدی احمیت کہاں ملائے وہ مجلسی وزیراعہ کے سربراہ کے حیثے سے برسر اقتدار پارٹی اور اسمبلی کے خائد عوام کے خائد کے حیثے سے ریاست کے سیاسی نظام میں فجلہ کن اثر انداز رکھتا ہے وہ ریاست میں رائے ہمار پر اثر انداز ہوتا ہے اہلیت اور تخضر qualification and appointments عام تابر خانوطہ اسمبلی کا رکن بننے کے لیے درکار شرائطی وزیراعہ کے لیے ضروری ہے صرف ایک فرخی ہے کہ بعض اوقات ایک پر جو خانوطہ اسمبلی کا رکنہ ہوتے ہوئے بھی وزیراعہ بن سکتا ہے ایسی صورت میں وزیراعہ کے حدے پر فائد ہونے کے شے ماہ کے اندار خانوطہ اسمبلی کے لیے منتخب ہونا یا نامدد ہونا چاہیے سارلی and allowances کیا ستی مقمننہ اوہ دو مطلن وزیراعہ چیفنی سر مجلس وزرار خانوطہ اسمبلی کے لیے تنخواہ کا تائین کرتی ہے تلنگانہ کے وزیراعہ کو اکہ و نظر مہنہ تنخواہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہلکہ جاتی الاؤن سے دو لاکھ تیس ہزار روپیہ اور دفتری اخلافیات کے لیے ایک لاکھ چلیس ہزار روپیہ دھی جاتے ہیں ریاست مجلس وزرار دسور ہند ریاست کی ستاب پر پارلیمنی ترجہ حکومت پر آمکتا ہے جس کے روح سے گورنر ریاستی ستاب دسوری اور برائے نام ریاست کا آمیرانہ سربراہ ہے حقیقہ آمیرانہ اختیارات وزیراعہ کے خیادت میں مجلس وزرار انجام دیتی ہے ریاست کی مجلس وزرار ریاست کی آمیرانہ کا ایک اہم جوز ہے یہ ایک سے زائد جماعتوں کے راکن پر مشتمل ہوتی ہے وزیراعہ کے خیادت میں ایک ٹیم کے طور پر کام کتی ہے دسور ہند مرکز اور ریاست ستاب پر پارلیمنی ترجہ حکومت پر آمکتا ہے اسی لیے ریاستی حکومت مرکز حکومت کے مماسل ہوتی ہے ریاستی ستاب پر مجلس وزرار ریاستی عمل کا اہم جوز ہے تشکیل کامپوزیشن مجلس وزرار کی تعداد اکینوی دس سے روین ترمیم ایکٹ کے مطابق ریاستی خانمسہ دسملے کے جملہ راکن کے پندرہ فیصد سے زائد نہیں ہو سکتے اور وزرار کی تعداد بارس سے کر نہیں ہونی چاہیے